جزید کی ولی اہدی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسلامی حکومت کے بنیادی ٹھانچے کی تبدیلی کا آغاز تھا یہ آپ کی دور اندیشی تھی کہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے سامنے ایک مادل قائم کر دے اللہ کے رسول کا نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں اگر مسلمانوں کی حکومت غیر اسلامی طریقے سے چلائے جائے گی تو آپ مسلمان کا فرض کیا بنتا ہے یزید نال مسلم نہیں تھا یزید کافر نہیں تھا مسلمان تھا نمازیں بھی پڑھتا ہوگا روزیں بھی رکھتا ہوگا قرآن کا بھی شاید حافظ ہو عدالتوں میں اسلامی قانون نافذ عدالتوں میں لیکن ریاست کا ڈھانچہ بدل رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اس تبدیلی کو روکنا میری جان سے زیادہ قیمتی ہے میرے بیوی بچوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے میرے کمبے اور قبیلے کی جان سے زیادہ قیمتی ہے مرخین لکھتے ہیں کہ اگر امام حسین اس وقت نہ اٹھتے تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان بدمات حکمرانی کے اوپر آ جائے تو اس کو جناب کس طرح اس کو فیز کرنا ہے میرے دوست ہوئی اس کا پیغام یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بحثت یہ تھا کہ اللہ کے دین کو جو قرآن لے کر آیا ہے دنیا بھر کے باطل دینوں پر غالب کر دیں تاکہ دنیا سے شرک کا اور ظلم کا خاتمہ ہو یہ مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اسی مقصد کے لیے خلافت راکھنا قائم ہوئی تھی اور اسی مقصد کے لیے کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کا غام کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے اپنی زندگی قربار کی اس مقصد کے لیے ہم اپنی زندگیہ لگا دیں اسلامی حکومت کا قیام اسلامی ریاست کا قیام عدل و کس کا قیام ظلم و ستن کی ہر شکل کو اس کی جڑ سے اکھار پھیڑنے کا قام اور مسلمانوں کے درمیان قامل مصابات قرآن و سنت کی بالا دستی دنیا بھر کے مظلوموں کی پشت پنائی عمر بالمعروف و نحیل المنکر یہ اسلامی حکومت ہے اس اسلامی حکومت کے ڈھانچے کو قائم و دائم رکھنے اور اس میں بگاڑ سے روگنے کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی دی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا صحیح فہم دے اور جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے امام حسین عزتہ انہور اور آپ کے ساتھیوں نے اپنی جان قربان کی ہمیں اس مشن کا فہم دے اس مشن کی سمجھ دے اور اس کے لیے اپنی جان مال لگانے کی توفیق دا فرمائے